ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی تلکی لڈو بنانا تو تلکی لڈو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ آپ گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں گول گول چھوٹے چھوٹے لڈو جیسے مارکٹ میں ہوتے ہیں بلکل بیسے ہی آپ اپنے گھر پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ضرور اور ہمارے چنل کو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں بیل آئیکن کو بجانا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑھائی میں تھوڑا سا ریفائن ڈال ڈال ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں لگ بگ دھائی سلو گرام تل کو بھول لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ہلکا براؤن ہونے تک اس کو ہم فرائی کر لیں گے ایسے ہی تھوڑے سا اوئل میں جی جب یہ ہلکا سا براؤن ہونے لگے تب تک اس کو ہم چلاتے رہیں گے اور جیسے ہی یہ دیکھئے ہمارا بھون چکا ہے اچھے سے پھر ہم اس کو ایک تھالی میں نکال لیں گے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑا سا ہم ہم پھیلا دیں گے ہر جگہ جسے کی اس کی گرمہت نکل جائے پھر اس کو ہم اوکھلی میں ڈال لیں گے ساتھ میں ہم اس میں گھڑ کے کچھ ٹکڑے ڈالیں گے اتنا گھڑ ہم ڈالیں گے جتنا کی اس میں مٹھاس آ سکے اب ان سارے چیزوں کو ہم ایک ساتھ رکھ کر کوٹ لیں گے اچھے سے مکس کریے گا جسے کی گھڑ کی گھٹلی اس میں نہ رہ جائیں اچھے سے ہم اس کو پورا مکس کرنا ہے تلکو اور گھڑ کا محشب اچھے سے ہوگا تب ہی یہ ہم اچھے اس کے لڈو بنا پائیں گے یہ دیکھئے ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے پورا نکالنے کے بعد میں ہم اپنے ہاتھوں کو دھیرے دھیرے سے اس کو دبا دبا کے گھڑ شیپ کریں گے آپ اپنے اکارڈنگ اس کو چھوٹا بنا سکتے بڑا بنا سکتے ہیں دیکھئے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے لڈو بنانا شروع کر دیا دھیرے دھیرے ہاتھوں سے ہم اس کو گھڑ شیپ دیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو بہت ہی ایزلی یہ بن جاتے ہیں اگر آپ کا یہ میشب اچھے تیار ہو گیا ہے اگر آپ نے سارا مٹریلز میں اچھے سے یوز کر لیا ہے تو یہ لڈو بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی کم ٹائم میں یہ ہماری لڈو تیار ہو جاتے ہیں دوستو اس کو بنانے کا طریقہ کافی زیادہ ایزلی ہے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بہت لمبا اس کا پروسیزر نہیں ہے بہت ہی کم سمیہ میں بہت ہی شورٹ ٹائم میں یہ بن جاتے ہیں زیادہ اس کو بنانے کے لیے محنت نہیں کرنے پڑتی ہے آپ کے کچھ ہی کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کے یہ لڈو تیار ہو جائیں گے آپ مہمانوں کو کھلائیے خود کھائیے اور بہت اچھے سیب بن جاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے ہمارے لڈو آلموس کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ مہمانوں کو کھلائیے آرام سے خود کھائیے اپنے دوستوں کو کھلائیے یہ دیکھیں ہمارے لڈو کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتے ہیں سب کو پسند آتے ہیں یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنے گھر میں یہ آپ یہ سو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے شیئر ہمارے ساتھ جڑے رہیے میں ملتی رہوں گے آپ کو نیو نیو ڈیچز کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں با بائی ملتے ہیں ملتے ہیں